کانگڑا جلہ میں کرونا سنکرمن کو نینترت کرنے ایوان ویکسین پر جوڑ دینے کے لیے جلہ پرشاشن کانگڑا نے اب نئی پہل شروع کی ہے اس کے تحت جونرل اسپتال دھرمشالہ میں پردیش کا پہلا چوبیس گھنٹے کھلا رہنے والا ٹیکہ کرن کے درستہ پت کیا گیا ہے اس کے اندر میں ان لوگوں کو بھی صوبیدہ ملے گی جو دن کے سمیے میں ویاسپتہ کے قارن ویکسین نہیں لگا پا رہے ہیں ایسے لوگ شام ورات کے سمیے جونرل اسپتالہ کر ویکسینیشن کروا سکتے ہیں جو لوگ پنجی کرن نہیں کروا پا رہے ہیں وہ موقع پر ہی پنجی کرن کروا کر ٹیکہ لگوا سکتے ہیں جلہ پرشاشن کی اور سے یہ ویوستہ ایک سبتہ کے لیے کی گئی ہے جلہ دیش کانگڑا ڈاکٹر نپن جندل نے بتایا کہ سبتہ بعد آنکلن کر کے اسے نیمی طور پر کیا جائے گا جلہ دیش نے لوگوں سے اس سویدہ کا آدھک سے آدھک لاو اٹھانے کی بھی اپیل کی ہے کہ ابھی تو یہ پردیش کا پہلا 24x7 کووڈ ویکسینیشن سینٹر ہے جو دونل آسپیال دھرمشالہ کے اندر کھولا گیا ہے پرنتو اس میں جو ترن آؤٹ ہے لوگوں کا وہ بہت کم ہے پشلے تین دنوں کے اندر 38 لوگوں کو آف جو آرز کے اندر ویکسینیٹ کیا ہے جس سے ہماری جو ویکسین ویسٹیج ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے نورمل سیشن سے کیونکہ یہ ایک وائل جب کھلتی ہے تو چار ہنٹے کے بھیتر بھیدر اس کو یوز کرنا ہوتا ہے سیکنڈلی ہمارا جو یہ ہیومن ریسورسز ہیں وہ بھی راؤنڈا کلاک ٹیمز کو دپلائی کرنا وہ بھی آپٹیملی یوٹلائیز ہونا چاہیے تو میری اپیل سبھی لوگوں سے رہے گی جو اپنے دن کے اندر کوئی اور کام کرتے ہیں تو وہ شام کو ضرور آئیں اور اپنی ویکسینیشن کو سنشت کریں کیونکہ ایک اربن سینٹر ہونے کے ناتے یہاں پہ لوگ جو پپولیشن ڈینسٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمیں زیادہ ٹرناؤٹ کے اندر لوگ آسے مل سکتے ہیں جو دن کے اندر ویست ہوتے ہیں اور چیزوں میں تو ان کے لیے یہ پریماریلی کھولا گیا اور اگر اس کا رسپانس اچھا رہا تو اس کے اوپر بھی وچار کیا جائے دیکھیں جو ویکسینیشن کی دونوں ڈوزز کے بیچ میں جو ٹائم فریم ہے وہ ایٹی فور ڈیز کا ہے منیمم تو جو زلہ کانگڑا کے اندر بھی جو بینیفیشریز ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے امازم سے بھی کیا جا رہا ہے جس کی سیکنڈ ڈوز ابھی ڈیو ہے وہ اپنی آکے سیکنڈ ڈوز لگوائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ یہاں پہ نئے انیشیٹیوز بلی ہیں جیسے 24x7 vaccination center پچھلے شنیوار سے ہم نے جو زونال hospital دھرمشالہ ہے اس کے اندر شروع کیا ہے تو یہ کچھ انیشیٹیز ہیں اور میں اپیل آپ کے مادم سے بھی کرنا چاہوں گا سب ہی لوگ جن کو فرس ڈوز لگی ہے اور ان کی سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے وہ آگیا آیا اور اپنا سیکنڈ ڈوز کا بھی vaccination سنشت کریں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ نویمبر اینڈ تک جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جن کو تین مہینے تک جو سیکنڈ ڈوز لگنے کے ڈوز ہی وہ ان کو vaccinate کر لیا جائے گا تاکہ جو ہماری long standing immunity ہے long standing protection ہے اس پینڈا میں کی اگینس وہ maintain رہے ہیں